ابھی ابھی یہ اطلاع ملی کہ سابق وزیر اوخاف پروفیسر ڈاکٹر ممتاز علی خان صاحب کا سانے اتحان ہوا ہے بڑا ہی افسوس ہوا بڑی اچھی شخصیت تھی گو مزاج کتبار سے کبھی کبھی وہ اپنے متنازے بیانات سے ہمیشہ ہی زیرے بحث رہے ہیں مگر در حقیقت ان سے جو سابقہ مجھے پڑا میری زندگی میں میں نے دیکھا کہ بڑی ہی ایک صاف ستری شخصیت کا نام ممتاز علی خان صاحب تھا ماں سوائے اس کے کہ ان کی جو نظریات اور خیالات تھے وہ اپنی جگہ ہیں عجیب اتفاق ہے کہ جب میں ظلہ وقت فافیسر ہوا کرتا تھا تو بینگلور وغیرہ میں ان کی وساطت سے کئی پروگرامز میں نے کیے تھے وقت بورٹ کے بڑے نظریاتی طور پر ان کے اور میرے درمیان سیاسی بنیادوں پر کچھ اختلافات بھی ہوئے اس کا چونکہ میں کوئی سیاسی آدمی تو نہیں ہوں مگر جو سیاسی تعلق میرا کچھ لوگوں سے رہا وہ ممتاز علی خان صاحب کے لیے ہمیشہ ہی تکلیف دارا جس کا انہوں نے برولہ اضافہ بھی کیا اب میں اس پر ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتا اور ایک حقیقت ہے کہ بہت سارے اصلاحی اقدامات پروفیسر ڈاکٹر ممتاز علی خان صاحب مرہم کے زمانے میں ریاستی وغبورڈ میں کیے گئے آپ یقین جانیے چونکہ میں اس وقت برسر اکار تھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی جدت ان کی صلاحیتیں وہ اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے تعلقات اپنی پارٹی کے اندر وہ تمام حلقوں میں جو انہوں نے پیدا کیے تھے بڑے صلیقے سے انہوں نے وفقی ترقی کیلئے استعمال کیا ایسا فن میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھا تھا کہ ایسے گروپ میں رہتے ہوئے ملت کے کام کو جو ہے اس تیزی کے ساتھ انہوں نے انجام دیا ایک اور بات میں سبھی حضرات کو ملت اسلامیہ کرناٹک کو بالخصوص بدنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے کام یاد رہ جاتے ہیں دیکھئے اختلاف کے باوجود بھی مجھے انہوں نے ایک گدک سے یادکر کے لئے ٹرانسفر کروا لیا وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ کام کروں سو میں نے کیا حالقی اختلافات برخیرات ہے منیشتر صاحب کے ساتھ مگر کام کرتا رہا طویل ایک سال مکمل میں نے کام کیایا گل میں یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آئیمہ مساجد کو جو آج وظائف مل رہے ہیں جو اعزازیہ دیا جا رہا ہے وظائف نہیں بلکہ اعزازیہ جو دیا جا رہا ہے وہ دراصل اس کی پوری سکیم ممتاز علی خان صاحب کے زمانے میں تیاروں کے ایوان اختدار میں منظوری بھی حاصل کر چکی تھی مگر اس وقت کے بعض ظلماؤں کے آدم اتفاق کی وجہ سے وہ سکیم کو تھوڑے دنوں کے لئے روک دیا گیا مگر ماہ بعد پھر وہ جاری ہوئی مگر اس کی خدوخال سمارنے میں پروفیسر ڈیکٹر منتاز علی خان صاحب کی شخصیت کا بڑا ہی اہم کردار ہے یہ میں شخصی طور پر واقف ہوں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک سال جبکہ وہ ظلہ یادگیر کے انچارج بھی رہے اور سینئر آئی ایس آفیسر ہمارے اکرم پاشا صاحب اس وقت جو ہے وقف سل میں ہوا کرتے تھے صاحب کے ساتھ یادگیر کے دورے ہوتے میں خود ان کو ریسیو کرتا اور یادگیر میں بھی بڑے کام انہوں نے انجام دیا ہیں اور گرانٹینیٹ جو اخافی جائدادوں کو دی جاتی ہے ممتاز علی خان صاحب کے پیریڈ میں ایک دم بڑا دی گئی یہ ڈیورپا صاحب ان کی ہر بات کو مانتے تھے اس کا فائدہ لے کر کے انہوں نے کرون روپے کی گرانٹ اخافی داروں کی ڈیورپنٹ اس کے تائفوس کے لیے دی اور ایک خوبصورت کام جو ان کا یاد رکھا جائے گا اس ریجن میں کہ وہ جب انچانز یادگیر کے تھے اس وقت انہوں نے ایک سی اے سائٹ یعنی ایک سی اے سائٹ ذلاف آف کمیٹی کی ذاتی بیلڈنگ کے لیے انہوں نے الارٹ کروایا تھا میں نے جیسی ہی وہاں پر جا کر چارج لیا مجھے انہوں نے ہدایت کی کہ اس پر کاروک آغاز کروں سو میں نے ملسپل کامیشنر یادگیر سے اور ٹرن پلانک آثارٹیس سے مل کر کے اس کا ریجسٹر ریجسٹریشن ورک بورٹ کے نام پر کروایا کاروائی میرے ہی تحصول سے ہوئی اس وقت یادگیر میں عبد المتنگ چودری جو ہے چیئرمن ہوا کرتے تھے تو برحال ریجسٹریشن کے بعد یہ بلکل آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ ایسی کوئی گرانٹ نہیں ہے کہ ذلاف کمیٹی بنائی جائے مگر یہ ممتاز علی خان صاحب کے اچیس لاکھ روپے کا ایک بڑا آتیا زلاف کمیٹی یادگیر کی دفتر کی تعمیر کے لیے انہوں نے گرانٹ میں سے نکال کر دیا میں سمجھتا ہوں آئیسی مثال پوری ریاست کرنا ٹک میں کہیں پر بھی نہیں ہے اس کے بعد میں نے لائنڈ آرمی کے ذریعے کام کو کروا دیا اور میرے ماں سے تباہ دیدائے کہ بہت وہ بیلڈنگ تکمیل ہو چکی ہے آج زلاف کمیٹی یادگیر جس دفتر میں ہے وہ اپنی ذاتی بیلڈنگ میں ہے یہ مرہوم کی کابشوں کا نتیجہ ہے خاک سار بھی ان دنوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا برحال میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ انہی جوار رحمت خاص میں جگہ آتا فرمائے اور ملت اسلامیہ کو ایسے بیلوس خائدن کی شدید ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ملت اسلامیہ میں بیج باہ خدمات کے لیے پیدا کریں آمین واخر دعوان